آدھی رات کا سمندر کبھی جو آدھی رات کے سمندر کے سنگ چلوں تو ساحل کی ریت سے تمہاری سانسوں کی مہک اٹھے اور لہریں تمہاری پیاس کی کہانی میرے سینے کے اس کونے سے ٹکرائیں جہاں سے تمہارے وصل کی خوک اٹھتی ہے اور لہریں تمہاری پیاس کی کہانی میرے سینے کے اس کونے سے ٹکرائیں جہاں سے تمہارے وصل کی خوک اٹھتی ہے تمہارے اور میرے درمیان مجود ہجر کے نامت تمہارے اور میرے درمیان مجود ہجر کے نامتنے والے فاصلوں کے سبب پوری دنیا کے سمندروں پر وہ داسیاں رکسہ ہیں دیکھنے والے کے لیے سمندر ایک پانی ہے مگر ٹوٹے ہوئے دل کے لیے وہ حبت کی وہ عالم بھیر کہانی ہے کہ جس کی وسط کو کوئی زوال نہیں مگر اس کہانی کو کتاب کی معنی پڑھ کر اسے کبھی بھی سمجھا نہیں جا سکتا اسے جاننے کے لیے کرداروں کو اپنا آپ دان کرنا پڑتا ہے مگر اس کتاب کو کہانی کی معنی پڑھ کر اسے کبھی بھی سمجھا نہیں جا سکتا اسے جاننے کے لیے کرداروں کو اپنا آپ دان کر کے سمندر میں سمندر کو اتارنا پڑتا ہے سمندر میں سمندر کو اتارنا پڑتا ہے ہاں تو ہم بات کر رہے تھے تمہاری مہک کی تم سے بہتر یہ کون جانتا ہوگا کہ سمندر سے خوشبوئے ملاقات کرنے آتی ہیں وہ تمہارے چھپے راز افشا کر کے جاتی ہیں تم دن کے آجالوں میں پہاڑوں کی چھوٹیوں کو للکارنے والے آدھی رات کے سمندر سے ڈرتے ہو تم دن کے اجالوں میں پہاڑوں کی چوٹیوں کو للکان نمالے آدھی رات کے سمندر سے درتے ہو